بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سی پی کا فرس پروجیکٹ جو کہ ساہیوال پاور پلانٹ کول پروجیکٹ جو سٹارٹ ہوا ہے اس کا افتتاح ہو چکا ہے اس پر آپ سب کو بہت بہت مبارک بات اس کے بہت سارے قیسٹنز ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ہیں تو آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک انجینئر جو کہ بہت ایکسپرٹ ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے تاکہ وہ ہمارے عام عوام کے سوالات ہیں ان کے اچھے جواب دیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر حافظ محمد شہزاد صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا ہمارے لئے تو شہزاد صاحب آج میں کچھ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا تو ان کا انثر یہ تھا اوہ جی کوڑے والا پاور پرانٹ نہیں جڑا لگا انہوں نے افتتاہ ہو گیا اس وجہ سے گرمی بہت گئی ہے تو کیا خیال ہے آپ کا یہ واقعی اس کا انوائرمنٹل افتیک اتنا زیادہ ہو گیا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اس وجہ سے نہیں بھائی جل بالکل ایسی بات نہیں ہے ہم جو اگزاسٹ کر رہے ہیں نا فلو گیس تو اس کا جو تمپریچر ہے وہ وہ فوری سیون ففٹی ون سے نیچے ہوتا ہے اور ہم اسے پیوریفائی کر کے فلو گیس کو باہر فضاہ میں ازاست کرتے ہیں تو اس سے اپکے انوائرمنٹل پر پہ پڑا اور یہ گرمی چند دن پہلے بھی بڑی تھی جب ہمارا پلانٹ نہیں چلا ہوا تھا تو پلیز یہ اس طرح کی بہت نہیں ہے دنیا میں چینہ ایک ورلڈ اکانوی اکانویک پارسنٹ مور مور دن سیمتی پارسنٹ اوٹس ٹوٹل اینرڈی اوٹس ٹوٹل اینرڈی یعنی اس کا انوائرمنٹ پر کوئی افیکٹ نہیں ہے اور کیا یہ آپ نے کچھ فیلٹرز لگائے ہوئے ہیں یا کس طرح یہ آپ گلین کرتے ہیں جو کولے سے دھوہ نکل رہا تھا اس چمنی کے اندر سے اس کو کیسے آپ پیوریفائی کرتے ہیں ہاں تو میری سب بھائیوں کو دعوت بھی آئے آپ کبھی آئے ہیں ہماری چمنی کو ابزار کریں اور پھر ایک بٹھا جہاں اینٹے پکتے ہیں اسے بھی ابزار کریں اس کا دھوہ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے بھٹھے کا اور ہماری ایک چمنی جو دھوہ نکل رہی ہے اسے آپ آکے ابزار کریں وہ بلکل سفید ہوتا ہے اسے پیوریفائی کرتے ہیں اب جو اصل اس کے اندر جو چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کول کے بارے میں ہوایں پھیلاتے ہیں اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے سلفر وہ میں سلفر ہوتا ہے سلفر برمین کے دوران سلفر ڈائیوکسائیڈ میں کنوارٹ ہوتا ہے سلفر ڈائیوکسائیڈ وارٹ ویپر سے ریکشن کرتی ہے سلفیوری ایسیڈ بنتا ہے اور وہ سلفیوری ایسیڈ جو ہے ایسیڈک رینز کی ڈیزن بنتا ہے تو ہم سلفر ڈائیوکسائیڈ کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے ایک ابزارپشن ٹاور لگایا ہے جس کے 53.4 میٹر ہائٹ ہے سکسٹین ڈائیو میٹر ہے جس میں نوزلز ہے جو سپری کرتی ہیں اور بہت بڑا سسٹم ہے اور ہم مور دن نائنٹی پرسنٹ سلفر اس میں سے ریموو کیا گیا ہے تو ہماری ایک فضا بلکل اس لحاظ سے پاک ہے دوسری جو اس میں چیز ہوتی ہے وہ ایش پارٹیکلز ہوتے ہیں ڈائی ایش پارٹیکلز ہمارا ایس پی لگا ہے الیکٹر سٹیٹک پریسی پیٹیٹر اس کی ایفیشنسی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن اور سیمٹی ٹو پیلو گولٹس پہ ہم ان ایش پارٹیکلز کو ریموو کریں تو آپ لوگوں کے ذہن میں جو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں آپ آئیں ہمارے پلانٹ کو پریب سے ویزر کریں اسے پیل کریں تو ایسا نہیں ہے دوسری میں اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں دو کولنگ ڈاورز ہیں جنہیں لوگ عموماً چمنی سمجھ لیتے ہیں تو بھائیو وہاں صرف ایک چمنی ہے جس کے گرد ریڈ سرکلز ہیں تو کارنلی آپ اسے چمنی سمجھے کہ کوننگ ڈاورز میں سے جرسٹ وارٹ ویپرز اوپر جا رہے ہوتے ہیں جسے لوگ سمتے ہیں کہ دھوہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ اپنے مائنڈ کلیر کرنے تو دنیا میں اس وقت 40% امریکہ جس کی دنیا میں سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے وہ بھی پول سے اپنی انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں میرے خواہ میں آپ نے انف ایکسپین کر دیا اس کا انورمنٹل کوئی بھی نقصان نہیں ہے مجھے تو کافی اچھی طرح سمجھ آگیا ہے اپنے ہی ریسورس کو بھی یہ سمجھ آگیا ہوگا اس وقت سپورٹ اوور پروجیکٹ سپورٹ اوور گورنمنٹ تاکہ وہ اس طرح کے قدام مزید بڑھائیں نہ کہ ہم اپنے ہی ریسورس کو ان کی نیگٹیویٹی کو پھیلانا شروع کر دیں کہ ہمارے ریسورس ٹھیک نہیں ہے اس میں نیگٹیویٹی بہت زیادہ ہے اس وقت سپورٹ اوپریشیئٹ گوڈ ٹھنگز سو تھینکیو سو مچ انجینئر محمد شہزاد آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بتائیے اس کے مطلعے اگر آپ لوگا کوئی قویسچن ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں شیئر کریں اور ہم آپ کو اس کے فردر آنسرز بھی دیں گے سبسکرائب آور چینل اور تینکیو بھری مچ اللہ حافظ